موسیقی اور ان کی غلازت میں تیاری کا احوال آپ کو دکھا چکے ہیں اپنے ان پروگرمز کے بعد ہم اپنے آج کے پروگرم میں عام استعمال کی مایونیز کا پردہ چاگ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں وہی مایونیز جو آپ اور ہم برگرز سینڈوچز اور دیگر اشیاء کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق سے کھاتے ہیں ٹیم میں ہوں کون اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ عام ٹھیلوں اور فاس فوڈ کی دکانوں پر مایونیز کے نام پر یہ پیسٹ ما کیا چیز ہے جو اتنی فراوانی سے پندہ روپے کے برگر یا بیس روپے کے برگر میں ڈالی جاتی ہے اپنے اس شک کو چیک کرنے کے لیے ٹیم میں ہوں کون کے نمائندے ایک برگر والے کے پاس گئے اور اس سے مایونیز والے برگر کی فرمائش کی چیک کرے گا کلے یہ بھی اچھی بات ہے جب ہمارے نمائندوں نے اس مایونیز کے ذائقے اور اس کی کالٹی پر اعتراض کیا تو سنیے یہ ٹھیلے کے برگر والا ہمارے نمائندوں سے کیا کہہ رہا ہے برگر میں کی لوگmatی اٹھیں اچھے والے ہیں ہوگی رائے ہوگی روڑی سای ہی میرے بھائی ایک برگر کی مانی دلہ ہوتی ہے بڑا بھائی کتنے وسوخ کے ساتھ اس لڑکے نے ہمارے نمائندوں سے کہا کہ برگر کی ماینیز الگ ہوتی ہے اور شاید بن کباب کی ماینیز الگ ہوتی ہے اس لڑکے نے ہمارے نمائندوں کو یقین دلایا اور جب ہمارے نمائندوں نے بار بار اس سے ذکر کیا کہ اس کے اندر کڑواہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے تو دیکھئے کہ اس لڑکے نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف رہا سواتیا سا آ رہا ہے سواہ ہوای گا two ڈاتوں اپنے دوسرے میری جان پہ لنگ کوئی ہو وہ بات کو جرنے آپ سے یہ سو ساٹھ رو theirs چیک کریں کلی ٹھوس ہوا یہ قوقع کائیں czy8 staat کائ� کوجچک کے لے غوٹ تو ہمارے سا zooming Bankpt Economic یہ ساٹھر ساہ name ہے ہمارا مائینیس ٹائٹ کر کے مار دینا برگر کے اندر پتہ لگے کہ ہاں کچھ ڈلا وائس کنے چیچپ کھوڑا ہی حلقہ ہی رکھنا کتے برگر بیج دے تو رہی رو دوں تا درندان صاحب بیڑھیں چلو اپن بیڑھتے ہیں وہاں پر یار بھوڑھ بنا کے نا یہ گرین لگی میں نا ہے شیرد اس گرین شیرد کے ذائر سوٹ کے ساگت آگے بیج دو ٹھیلے والے کے پاس ماینیز ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹیم مہکون کے سامنے اگلا مرحل تھا اس جائلی ماینیز کی دکان کا پتہ لگانا یقیناً کراچی شہر میں مختلف علاقوں میں ایسی دکانیں کھلے عام چل رہی ہیں لیکن ہمارے نمائندے ایک دکان کے پاس پہنچے اور اس سے ماینیز چیک کرنے اور خریدنے کی بات کی جتی ہلکی ہو سکے اتی دکھا دو کچھ مستدی بلکل گریری دکھا دو اور نورمل والی دکھا دو اچھی والی بھی دکھائی دو بسے چاہیے دو گریری بھی ٹھیکی ستہا دکھا ٹھیکی ستہاڑا اور کیا دکھا ہے کیابی پہنچ 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 پر ہاں ہاں نہیں نہیں دکھاؤ دکھاؤ تو صحیح بھائی یہ بلکل گری بھی کولیڈی کا ہے گری بھی کولیڈی کا ہے اور یہ اچھی کولیڈی کا ہے یہ پاؤچ کتنے کا ہے یہ 1kg کا تو نہیں ہے 1kg کا ہے 1kg کے دو چلو پاؤ کی ریٹ دے دو پاؤ کی ریٹ دے دو چیک تو گلے چیک کرو چیک کرتا ہوں یہ 70 روپے اور یہ اچھا 90 روپے اچھا یار اس کا ٹیس عجیب سے نہیں ہے کھٹا پنس آرہا نکم اچھا پنس آرہا چیک کرو اچھا پنس آرہا اچھا پنس آرہا چیک کرو اچھا پنس آرہا آپ یہ کچھ تھوڑا بہتر ہے اس میں کھٹاپن گلا ہے یہ کچھ بہتر ہے تھوڑا پوتنا تو ایسے اگر زیادہ کونٹیڈی ملینا چاہیے آپ سے کھلا مل جائے گا کھلا نہیں ملے گا یار کوشش کر لو ہمیں زیادہ تر جو ہے نا کھلا ہی چاہیے بلکل تھرڈ کالٹی ہوئی چاہیے مطلب زیادہ کونٹیڈی زیادہ کونٹیڈی بھی چاہیے ہمارے کو ہماری فاس فوڈ کی دکان ہے نا تو اس میں زیادہ اچھا رہے گا جب ہمارے نمائندوں نے اسے یہ بتایا کہ ان کا فاس فوڈ کا کاروبار ہے اور وہ گھٹیا مائنیز اپنی دکان پر چلانا چاہتے ہیں تو اس دکاندار نے انہیں پر خلوص مشورہ دیا کہ میری تو چھوٹی سی دکان ہے میں آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا اور جب ہمارے نمائندوں نے اس پر ظہر دیا تو دیکھئے اس نے ہمارے نمائندوں سے کیا کہا ماشاءاللہ سیٹنگ تو ہوگی کہاں سے آتا اچھا ایڈریس ہی بتا دو کہ کہاں سے مل جاگا ہول سیل کی دکان سے نام بتا دو کسی کو چھوٹا چلے جائے وہاں پہ آپ کو مستاری کی پانے گا جائیں گے اچھا تو مطلب اس سے بلکل گری بھی قولیٹی بھی ملے گی بلکل گری بھی قولیٹی بھی ملے گی اچھا یہ ریٹوں میں تھوڑا بہت کم اس کم یہاں سے وہاں پہ تو فرق آئے گا ہاں فرق آئے گا وہاں یہ بات ہے نا آپ جائر کی بات ہے آپ اپنا بھی تو ترک کے بیچیں گے نا اتنا چاہلے تم کر لوگے نا کونڈیڈی بڑھائیں گے کونڈیڈی بڑھائیں گے کل لے کوشش کل لے نا اگر ہمیں کھلا دے تو تو زیادہ اچھی بات ہے مطلب مطلب یہ سمجھ لو یار ہلکے سے ہلکی کولیٹی چاہیے بلکل ہلکی چاہیے ہلکی میں تو یار پاؤت میرا خواہل سے مشکل ہے شاید کھلی ہی ملے گی چیک کر لے آپ اگر آپ کو پسند آیا تو کچھ نہ کچھ کر دیں کچھ نہ کچھ کر دیں کچھ نہ کچھ بس یہی پوچھنا چاہتاں خلا خلا مل جائے گا خلا مل جائے گا خلا مل جائے گا یہ بھائے لے رہے ہیں ایک پیکٹ ایک پیکٹ لے کے نا دیموں کے تر روپے چیک کرتے ہیں کسا ہے کتنے کا دیر ہوگی ستتا روپے گا ستتا روپے گا اس میں ہوگا کچھ ڈسکاونٹ ستتر والے کتنا ہو جائے بھائی ستتر روپے گا ہو جائے ہماری کوشش ہے کہ ہمیں گھلاوہی پاوچ مہنگا پڑے گا اس کے ریٹ ہلکے ہوں گے نا اس کے اب یہ ساٹھ روپے ایک پاو کا ہے نہیں ایک پاو کا نہیں ہاف کے جگہ ہے میرے خال میں نہیں ہاف کے جگہ پاو ہے ایک پاو دو سو چالیس روپے کیجی ہو گیا وہ کیا حساب پڑے گا کھلاوہ وہ تو حساب پڑے گا تقریباً ساٹھ روپے کے ساب سے دو سو چالیس پڑھ رہا ہے نا آپ کو دو سو چالیس روپے پاو ایسی تو دو سو چالیس روپے پاو گیا آپ کو رنوا بے ٹیس لوگیں چل کچھ؟ بچ солی сторону گلو کے ساپ سے لگ رہا ہے مجھے مائنیز خرید کر چیک کرنے کے بعد ٹیم میں ہوں کون کئی دن تک اس تلاش میں سرگردہ رہی کہ آخر کار یہ مائنیز کہاں سے ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہیں اور پھر اپنے ایک انفارمر کی اطلاع پر ٹیم میں ہوں کون کو زمان ٹاؤن کے علاقے میں وہ گودام مل ہی گیا جہاں سے اطراف کے علاقوں میں یہ مائنیز نماز زہر ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا تھا نام گیا ہے شراز 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 کیا ہو رہا ہے آپ نے کیا ہوں یہ کٹی ہے کیا نام ہی تو شراز کیا ہوں یہ چار پانچ سال سے کر رہے ہیں چار پانچ سال سے کیا ہوتا ہے کیا ہوں پیکنگ ہو کر دیکھصلے لا اللبک جھلا ہوں یہDieón خلاف توقع ٹیم میں ہوں کون کو اپنے اس گودام میں دیکھ کر یہ لڑکا کچھ خاص پریشان نظر نہیں آرہا ٹیم میں ہوں کون نے جب اس سے مختلف سوالات کیے تو یہ ان کے جوابات خاصے پر اعتماد لہجے میں دے رہا تھا اس گودام میں تین مزدور ہیں جو تین سو روپے فیکس کی دہاڑی پر کام کر رہے ہیں اور یہ لڑکا ان سب کائن چار تھے یہ ہی ہوتا ہے ایک نے سات سال بولا ہے ایک نے چار سال بولا ہے اچھا آپ کا نام نواز کب سے کر رہے ہیں چار پانچ سال ہو چار یا پانچ چار سال چلے یہ اور یہ برابر ہیں چار سال ہوگا ہے یہ سات سال ہیں اب یہ آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیل میں آپ کا نام محمد نایم محمد نایم کب سے کر رہے ہیں میرے گو سر یہاں گربان بند کریں میں رہا ہے دہائی تین سال ہوگا دہائی تین سال اوپر کبھی بٹن لگا لیں دہائی تین سال کتنا پیسے ملتے ہیں بٹا میں رہا ہے تین سو روپے یاری کب سے کر رہے ہیں دہائی تین سال ہے دہائی تین دہائی ہے تین تین ہوگا ہوں چلے یہ برابر ہیں یہ سات سال سمجھ نہیں آیا چار سال سے اگر یہ پند رہا ہے تو لڑکے کے مطابق یہ کام یہاں چار پانچ سال سے ہو رہا ہے جبکہ کاریگروں کے مطابق یہ سات سال سے یہ کام کر رہے ہیں غلازت، گندگی اور سڑان کا مجموعہ یہ گودام جہاں پر مایونیز کے ڈرم کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں آپ کو میں بڑی مدزیدار چیز دیکھاؤں یہ وہ مایونیز ہے جو بڑے شاک سے ہم برگر میں اور دیگر چیزوں میں کھاتے ہیں گندگی دیکھیں آپ اس کا حال دیکھیں یہ جو ہے اٹھانے کی بھی کابل نہیں ہے وہ ایتی سڑی بدبو ہے اس میں سوچ سوچ ہے اس کے اندازہ پہلے تھلیاں رکھتے ہیں تھلیاں رکھتے ہیں شوپر کے ساتھ ڈال دے اندر ڈرم تو سافت سکتے ہیں ہاتھ دکھاؤں پڑاٹک دکھاؤں کوئی گلاپس نہیں کوئی کوش نہیں آپ دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ موہد دو گھڑے میں میں خلال جانے والے دیں چھٹی گھڑے میں چھٹی گھڑے میں چھٹی گھڑے میں کتنے بجا رہے ہیں میں خلال جانے والے دیں ٹرکل ساہاں یقین میں اسے گھڑے میں نکال دیں کوئی نسو چیز بہت خوبصورت سا مکرمچ یہ ککروچ ہے چوکلیٹ کا بنایا ہے مجھے ککروچ اوپر سے گرہ ہوگا چوکلیٹ کا تو نہیں ہے چابی دو اندر کیا ہے اندر ڈرم ہی رکھے ہیں اندر یہی ڈرم ہے یہی ڈرم ہے ادنان نے بھی ہمارے جو ہے وہ بڑی نفاسس سے مگے سے نکالا ہے ٹیم میں ہوں کون نے جب اس لڑکے سے یہ سوال کیا کہ کیا تم یہ مائنیز کھاتے ہو آفرین ہے اس لڑکے کے جواب پر اس نے کتنی خندہ پشانی اور انتہائی اس منان سے کہہ دیا کہ ہم تو یہ نہیں کھاتے ہم تو نہیں کھاتے آپ نہیں کھاتے چیک کر کے دکھاؤ چیک کرو کھا کے دکھاؤ کھا کے دکھاؤ آپ دکھاؤ ہم نہیں کھاتے کھوں کھا پیچھتے ہیں ہم نہیں کھا نہیں کھا کھے е نہیں کھا نہیں نہیں مین mañana چھئے步 چمتوں نے اپنی چیز دس پائکن کتانا کتانوں ڈرم کتانی کی لوگ آئیے کچھ ڈرمyst سا وورگ شی کو بڑا باعی س Kombارت مائنیز دھما اس پیسٹ کے ایک ڈرم کی قیمت ہے سات ہزار روپے اور بقول اس لڑکے کے اس ایک ڈرم میں تقریباً سو کلو مائنیز آتا ہے بھائی کے پاس ہے کابی سے اس کا ہوا ڈرم 10 بھائے لیکنے rondنا کے پاس آسان بھائی باہری کیا گیا ہے یہ یہا ہے تیم میں ہو کون کے بار بار شرق دلانے پر بھی اس لڑکے کو کوئی شرم نہیں آئی بلکہ اس نے نہائی ٹھٹائی سے اپنے اس کام کو جیسٹیفائے کیا اور کہا کہ یہ ساف ستھرا کام ہے اور ساف ستھرا ہی محول میں تیار کیا جا رہا ہے ایک بات اس لڑکے نے ایسی کہی جو ہم آپ کو ضرور سنانا چاہیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چلتا ہے جب ہی تو چلا رہے ہیں یہ چلتا ہے چلتا ہے ہم چلا آدنان نے بھی جو ہمارے ٹی میمبر نے بھی اس کو ہاتھ سے نہیں نکال اورکاں سے چلتا ہے وہ اس لڑکے اس کا مطلب ہے ھیک ہے پیКак کا آپ نے ہے اس کی کوئی چیز سے پیک کرتے Bus سے ہاتھ سے ہے جو پی formations میں استعمال کرتے ہیں تو گریا ہوا کہیں دیوار میں ہوئا ہے بھی بھی دیو مگا گھنے جا ہوں Mit یہاں بھی وہ500 کار загا عatem ہے گھر وہ جا رہی ہے تو abeó ہوں کرتے ہوگا یہ یہ بھی قرض وقت لگیں یہا ہوں یہ lease ٹھیک ہے есте پانی بڑھا ، سب نے ہی steps اس طرح ضر Jacobs قدڑے ملتاً سمجھے گندر ڈرم میں بھر لیتا ہے نی نی سر جندر ڈرم میں نہیں ڈالتے کیا بللہ پانی بھرتے ہیں کس 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 کے لیے پانی بھرتے ہیں کیا بھی چاہتے ہیں کس کس س س تم تاکرام پانا سکتے ہیں تم ایکستر بھی کس 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 کے لیے آجائیں گے مزید کی بات جس میں یہ پانی نکال کے ہاتھ دھور ہیں مو دھور ہیں اس کی صورتحال دے کے یہ اس میں سے پانی نکال کے اپنے پینے کا کھانے کا چلو مہت دوتے ہیں یہ اس کا بلائز یہ کہ اس میں پانی ڈال کے اس میں مہت دھوڑا جائے دوسرا گٹر دیکھ رہے ہیں سب سے اہم بات یہ گٹر ہے گٹر ہے نا پٹا یہ اس کے لئے تو نکار نہیں کرو گے یہ گٹر ہے اور اس گٹر کی صورتحال یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بھما کٹری ہے گندگی کی اور یہ سب لائنے وائنے ٹوٹی لئے بہت برا حال ہے اور بہت ہی گندگی سے گندگی کا صورتحال یہ ہے کہ اندر لال بیک پڑے میں اور یہ پیکنگ کہہ رہے ہیں اندر کا یہ چابی جو ہے وہ کھول نہیں کھول نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی کے پاس ہے لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ یہ جب سمان یہ انہوں نے باہر نکالا ہے کہ یہ صبح ہے ہمیں اندہین کیا کے پاس ہے کھول کرنے ہم نے بھائی کے اقتaphrag� کھول، ہم جائے تھے کھولوں پر Speak کیا کہ آپ کے پاس ہے؟ ملسطر ہلا ہے بڑے ہم وبھاس کو ڈاے کیا آپ کوٹ کو ڈے کیا کرنے کیا یہ سب رہت ہے ہے ٹکس جیلے اسے لوکل برگر برہن ہے سب لوکل رہت ہے وہیں جیلے ہلا ہے ملسط سے کلو کلی کلえて پیگنگбنات две ملسط ہلا ہے ہلا ہے ٹکس سب لئے گاہ سے ٹکس سلم جات Beautiful یہ سن، تم پیگنگ بھیج thing ہلا ہلا ہے جانی پیگنگ نک ہے آپ کلی 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 کام gusto دوやی غرف مرسب… وہ جب جو Así وہ کہلے اپنین کو جانتے ہیں وہ اس کو بتائیں ہمارے کو بتائیں اس کی طرح یہ بتائیں یہ بھی بتائیں نہیں وہ بالفتران یہ بات ہے وہ آج میں بار کر سکتے ہیں اور کتون جگہ ہیں یہ پیکنگ ہے یہ 2 کنٹ آج میں ڈیڈی ہے وہ پیکنگ میں یہ suggestions یا اس آپ لیاin ؟ جو پیکنگ میں یہ پیکنگ نہیں خانوایاں اس کی طریقے کی یہ ہے آپ کے مارک کردا یہ کی مارک کروں وہاں متر ہمارا کام صرف پیکنگ کا ہے باقی سارا کام ہمارا بائی سامالتا ہے آپ کی کتنی جاری ہے تین سو آپ تین سو آپ مالک ہیں اور ماشا بیرے مرے کو جاری نہیں ہے میں بائی سے دیں لے لے لیتا ہے مطب ہے تو آپ کا اپنا ہے جی میرا ہے ان کا اپنا ہے باقی جو ہے یہ سب جاری ہیں جاری والے لیکن صورتحال یہ ہے کہ گٹر بہت بہترین بناوا ہے لوکیشن بڑی بہترین ہے کہ گٹر جو ہے بہت قریب میں تو یہاں سے اگر کوئی چیز دھوئی جائے تو پانی کئی اور نہیں جائے گا ڈائرک گٹر میں جائے گا یہ سہولت ہے اور مائنویز تو دیکھا آپ نے ماشا اللہ کہ میں بھی اسی طرح نکالنا ہوں کہ یہ صورتحال ہے مائنویز کی بہت سڑی اور گنڈی بدبو ہے اور کسی گلو کے ساب سے لگ رہا ہے مجھے کوئی سا کر رہا ہے مجھے کوئی سا کر رہا ہے لیکن یہ گلو نہیں ہے ہے تو مائنویز ہی یہ کھا کے دکھاؤ تھوڑا سا یہ کھا کے دکھاؤ تھوڑا سا جاہر کھلا رہے ہو یہ ساپ سترا ہے گنڈا سترا ہے جاہر کھلا رہے ہو یہ کھان سے بندے مرنے بھائیس کے خانے آپ باتاو اچھا مرنے کا انتعا کرو گے کراچ کے مختلق جگہوں پر جاتا ہے یہ فاسٹ پوڈ کے وہاں بھی جاتا ہے جو لوکل بڑھا لگا تو ان کے وہاں بھی جاتا ہے اچھا موسیقی 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 جی ہاں اگر آپ اور ہم یہ غلادت بھری چیزیں نہیں کھائیں گے نہیں بکیں گی منع کریں گے لوگوں کو تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا لیکن آپ میں اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو چیز وہ کھا رہے ہیں بازار میں وہ کس طرح کس محول میں تیار ہوئی ہے گٹر کا پانی مردہ کوکروچ سڑان دمہ بدبو اور گندے اور غلیظ محول میں تیار کردہ یہ مائنیز نام کی کوئی شے اپنی اپنی بنائیوی چیز اپنی پیکنگ کیوی چیز یہ نہیں کھا سکتے چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتونی گندگی سے تیار ہوئا ہے یا یہ پیک کرتے ہیں لیکن یہ کہ یہ دوسرے لوگوں کو بہت سانی کھلاتے ہیں اور بقول ان کے کہ یہ درم کے ساپ سے نہیں ہے کھلا ہوئے مائنویز جو ہوتے ہیں تھے لیاں وہ ہے بوٹل سے نہیں تھے لی میں پیلتے تھے لی میں جی ایک کھلو کی ایک کھلو کی دو کھلو کی بنا دے پانچ کھلو کی تک ملتے ہیں کھلو کی ریٹ بھائی کو پتا ہے خالی اس میں آتا ہوں یا دیکھ با کے چلائے آتا ہوں اچھا جی اور کسی کو نہیں آتا ہوں اور ان لوگوں کے علم نہیں ہے نہیں نہیں کوئی اسی چیز نہیں نہیں ابھی تھانے جاؤ گا سب پتا ہے ابھی تھانے سے جائیں گے بھائی چوری تھوڑی نہ کر رہے ہمارا کام چوری تو نہیں کر رہے اس لڑکے کی پہلے ہی باتیں کیا کم تھی جو یہ مزید ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو کھانے سے آج تک کوئی مرا تو نہیں ہے isms ہم کھاتے ہیں کیوں نہ کھانے کی پہلےcommunی ہمارے گھتے ہیں نو گھت کا ہی ہوتا ہے نام کیا تھا شہداد ہے نواز نواز یہ یہی پر تھوکتے ہوں یہی پر تھوکتے ہوں اچھا مزے کی بات یہی پر تھوکتے ہیں نہیں بھائی ڈسپین رکھے ہیں مجھے باہر آئے ہیں لڑکا پھیکنے کیا ہوگا آئے گا تو ہم در دس پر آئیں گے یہ ڈکان تھا اس کا کھلڑکا شرمنجی نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہاں بھی ٹھوکا ہے ڈکان ٹوڑی ہے اس کا کھل آئے ہیں ہمارے پر ڈکان تھا ہمارے آنے سے پہلے تک تھا یہاں ہی پہلے ہیں ہمارے آنے سے پہلے نہیں ٹھوڑی ہے یہ تک ایریا ہے کہ یہ تھوڑا گوڑ ٹائپ کا ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح کی جو چوٹی چوٹی جگہوں پہ ہم نے آپ کو مختلف چیزیں دکھائیں ہیں جو گھروں میں تیار ہوتی ہیں تو یہ ساب بھی اور ان کے جیسے بہت سارے ایسی جگہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی چیزوں کو مختلف جگہوں پر شہر میں دسٹیبیوڈ کرواتے ہیں مختلف لوگ رکھے میں چوٹے چوٹے لڑکے رکھے میں دسٹیبیوشن کے لیے بھی رکھے میں اور پیکنگ کرنے کے لیے ہاں کچھ رکھے میں ہوں تو یہ ہے بھیکنگ ہوتی ہے پیگنگ ہوتی ہے بھیکنگ ہوتی ہے پس اور کچھ نگ ہوتا ہے بنانے والا نہیں ہے بھیکنے بنانے کے نزام کا ہے یہ ہم یہ پیکنگ کرتے ہیں وکراچی مختلف جگہوں پر جاتا ہے رہا ہے فاسٹ فوڈ کے وہاں بھی جاتا ہے جو لوکل بلگرا لگتا ہے آچھا جی چہلے کچھ لےتا ہے اس لیے یہی ہاں سے جاتا ہے جی کٹنا سستا دیتے ہیں یہ 500 رویہ پکٹ ہے 1 کلو کا 500 رویہ سستہ ہوگا اور سستہ ہوگا اور سستہ ہے بھائی کو ریڈ پتہ ہیں اندازہ لگا رہے ہیں تقریبا بھائی کو ریڈ کے پتہ ہیں بھائی سپلائی کرتا ہے اور سپلائی کرتا ہے اندازہ کتنا آرڈ ہوتا ہے یہ بتا ہے 100 کلو 200 کلو تین چار درم تو تکریبا ہوں گے درم کا مطلب ہے 400 کلو تو یہ آتا پانی نہیں ملا جاتا ہے نہیں نہیں پانی نہیں ملاتے ہوگا کچھ تو ملاتے ہوگا اچھا کولیٹی الگ ہے اچھا اس میں پانی اس میں توڑا سا نہیں بنا نہیں یہ یہ کولیٹی یہ نہیں ہے مجھے لگ رہے ہیں پانی اس پانی ملایا ہے اس کو گاڑا کیا یہ گاڑا ہے اس میں کچھ اور تو نہیں ملایا نہیں نہیں چود متی چیز یہ ہم آئے کو پتہ ہے نہیں جو چیز جیسے آتی ویسے ہی پیک کر دی یہ یہ کہہ رہے ہیں کمرہ کھول نہیں رہے تو ہمارے کو بچائی بچائی ہمارے بھائی جو پاس ہے اچھا آپ لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ جا رہے ہیں آپ تینوں جا سکتے ہیں آپ کے بھائی کو بھلوانا ہوگا آپ اپنے بھائی کو بھلوالیں ہم کیوں بھلوالیں صاف سوثرا کام ہے ان کو لے کے آؤ باہر بیٹھاو ان کو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان کو بھائی کو بھلا لیں مزی کی بات کوئی ہاتھ دونے کے لئے شابون کو ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ چلتے ہیں آپ چلیں باہر چلیں ادنا سب کو لے کے جاؤ اور یہ نوک ہوا ہے اور ایسے درم پتہ نہیں ایسے بہت بڑا سا کمرا ہے اچھا خاصا ہوں گے کوئی تیس چالیس ڈرم تو ہونی چاہیے اندر بلکہ زیادہ ہونی چاہیے اور ایک ڈرم اگر سو لٹر کا ہے تو اندر کوئی میرے ساپ سے پچاس پچاس بھی ہیں تو سو کے ساپ سے تو بہت سارے بن گئی تو اور سورچال یہ ہی ہے کہ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں کرانچی میں جہاں پر ہی چھوٹے پر مانے پر اس طرح کام ہوکے ہیں اور اور سمال انڈرسٹری کا درجہ ان کو دینا چاہیے اور دیگر تمام مرات جو ایک آم انڈرسٹری کو ملتی ہے ان کو بھی ملنی چاہیے لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ تو زہر ہے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے فیلحال ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ اور بھائی کو بلائیں گے اس کمرے کو بھی کھلوانے کی کوشش کریں گے اور مزید ان سے دو جگہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو جگہیں اور ہیں تو ایسی وہ کون سی جگہیں وہ بھی چیز چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر مزید ایسی اور کیا چیزیں جو ہیں وہ پیک ہو رہی ہیں تو تھانے چل گئے گندگی اور غلازت کے اس محول میں سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا ٹیم مہکون اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے علاقہ پلس کو ساتھ لے کر گئی تھی اس گودام کے مالک لڑکے کو ہم پولس موبائل میں بٹھا کر تھانے لے گئے اور باقی کی کارروائی کے لیے پولس کے حوالے کر دیا دو لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور باق کر کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ ڈسٹیبوٹر ہیں لیکن جتنی گندگی سے یہ ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ چیز ہے بھی یہ نہیں ہے کہ تو مائونیز رہے لیکن مائونیز کا ایسی لگ نہیں رہا کیونکہ میرے ہارت پہ ابھی بھی سمیل نہیں جاری اس چیز کی اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ چیز کیا تھی اس جگہ پہ ایک لاؤگ بھی لگا ہوا ہے اور اس لاؤگ کو کھلوائیں گے اس جگہوں پہ اور کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں اس لاؤگ کو کھلوانے کے بعد ان کے بھائی اس کو بھلوائیں گے مہا پہ شیراز نام بتا رہے ہیں اپنا باقی جو ہیں وہ جاڑی پہ کام کرنے والے لوگ پہ کہنے کا مقصد یہ ہی ہے اور دکھانے بھی یہی ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کی قولیٹی ضرور چیک کریں کیونکہ یہ کھلے آئٹم جو ہوتے وہ بہت ہی بندگی سے وہ پیک کیے جاتے ہیں اور جو بنائی بھی جا رہی ہوتی ہیں سپلائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پیکنگ بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ ان سے اس بات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی گندگی تھی اندر جو ہیں جو ہیں جرسیم ہیں لال بے اس کے اندر سے برامت ہو گیا ایچی کوئی چیز ان سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے ان کا مقصد صرف اس چیز کو پیک کرنا اور بیچنا ہے تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسی چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں اپنے روز مرہ ضروریات کے لئے تو اس کی قولیٹی ضرور چیک کریں ابھی تھانی لے کے جا رہے ہیں مزید صورتحال کیا ہوگی وہاں پہ مزید جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے بھائی کوئی بلانے ہی کوش کریں گے اور اس جگہ کو دوبارہ سے ایک دفعہ سرچ کرنے ہی کوش کریں گے کہ مزید اندر اور کیا چیزیں ہیں سیکنڈ کہ انہوں نے بتایا کہ دو جگہیں اور بھی ہیں مارا ماننا اور کہنا صرف یہی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے پلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں اسی قولیٹی ضرور چیک کریں آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو مجھے سجیشن کوئی آرہ سے آگا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں فیس بک پیج جوائن کر سکتے ہیں ایس ایمیس کر سکتے ہیں اور ٹیٹر پر لگ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیوی کو دیجئے کا احساس ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے کردار کے ساتھ اس تک کے لئے اللہ نے کے بعد